اسلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے صدر آصف زرداری کی ایک سالہ دور اقتدار اور پاکستان کا پولٹیکل فیوچر آصف علی زرداری صاحب ایک سیاسی پارٹی کی سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ بطور صدر وفا کی علامت بھی ہیں جو یقیناً ایک غیر معمولی صورتحال ہے صدارت سنبھالنے کے بعد انہیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور عوامی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے سیاسی پختگی اور دور اندیشی سے ان مسائل کے حلق کے لیے بہت اہم فیصلے کیے سیاسی سطح پر قومی مفاعمت کی پولیسی سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا اور چارہ صوبوں میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ حکومتیں بنائی گئیں آج کے اس پروگرام میں ہم صدر پاکستان کے اقتدار کے پہلے سال کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس عرصے میں انہوں نے کیا 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 اور آگے پاکستان کے فیوچر کے لیے کیا کرنا چاہیے اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ جناب کا ایک بیان تھا کہ بہرانوں سے نبٹنا میرا کام نہیں ہے تو اگر ان کا کام نہیں ہے تو اس منصف کو سنبھالنا بھی میرا خیال ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے جتنے بھی ایک ڈکٹر کے اختیارات تھے وہ سارے زرداری صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں کوئی جمہوریت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جمہوریت ہے جیسی عوام ہوگی اس کا حاکم بیسے ہی ہوگا جب عوام اپنے آپ سے سنسیر نہیں ہے تو ہمارا حاکم ہماری کیا سپورٹ کرے گا زرداری صاحب نے ایزے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو سال گزارا ہے یہ پاکستان کی تریخ کا بددرین سال تھا زرداری صاحب کا جو سال آپ مکمل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں پچاسی دن تو وہ ملک سے باہر رہے ہیں اتنا غیر ملکی دوریں انہوں نے کیے ہیں یہ ایک چور راستہ نکھا رہے ہیں سیاستدان مل کے کہ تین سال کے بعد تک اگر مطلب نہیں نکالتا تو اس کو کرنا چاہیے یہ سراسر منافقت ہے موسیقی